اسلام علیکم کھانٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعرف اور ان کی رائے لینے سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف آپ سے کرواتے چلیں آج کا پہلا موضوع جو ہے وہ اس وقت برطانیہ سے لے کے پاکستان تک زیر بحث ہے اور وہ متعلق ہے پاکستان کے سب سے بڑے خود ساختہ پراپرٹی ٹائکون جناب ملک ریاض صاحب کے بارے میں ان کے نجائز اساسے برطانیہ میں جو ظاہر ہوئے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں ایک قانون آیا تھا جس کے اندر بینامی جائداد رکھنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا اور جن کی بینامی جائدادیں تھیں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی جائدادوں کو قانون کا غلاف پہنا لیں اور ان کے ذرائع آمدن بھی ہمیں بتا دیں ملک ریاض صاحب کی جو بینامی جائدادیں وہاں سے نکلی ہیں ان کے نتیجے میں انہوں نے عدالت میں جانے سے احتراز کیا ہے اور وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی یعنی ان سی اے جو ہے اس کو کہا ہے کہ حضور آپ میرے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیجئے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یعنی کہ انیس کروڑ پاؤنڈ مبلغ جن کے اگر ہم موجودہ ایکسچینج ریٹ پہ دیکھیں تو اٹیس عرب روپے بنتے ہیں سکہ راج الوقت وہ ایسے اساسے ہیں جو انہوں نے سرنڈر کیے ہیں بچائے کتنے ہیں ان سی اے نے اپنی پریس لیز میں نہیں بتایا یہ ان کے انڈیکلیرڈ ایسٹ تھے ان کے ڈیکلیرڈ ایسٹس بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور وہ انہوں نے کیسے بنائے ہیں یہ ہمارے آج تبصہ نگار اور ماہرین سے ہم پوچھیں گے اب اس کے اندر یہاں تک تو یہ سٹوری ایک عام سی سٹوری تھی اور اگر یہاں تک رہتی تو شاید پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس ماں سوائے دن میڈیا گروپ کے کسی میڈیا ہاؤس کی یہ جرت نہیں تھی کہ اس پیپر گفتگو کر سکتا لیکن گفتگو کیوں ہو رہی ہے گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو ون ایک فلیٹ ہے اس فلیٹ کی ملکیت کوئی سوائے چھے عرب روپے پاکستانی ہے وہ ان کے جو صاحبزادیں ہیں علی ریاض صاحب علی ریاض ملک صاحب انہوں نے اس کمپنی سے خریدا تھا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مبینہ طور پہ حسن نواز کی جو میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادیں ہیں ان کی ملکیت ہے اور یوں ہم پورا میڈیا جو ہے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو پیسے واپس کرنے تھے ان میں سے پہلی کسٹ آ گئی ہے تو یہ ہے اب تک کی صورتحال اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے آج ہماری اگرچہ ہمارا جو ہے وہ بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں موجودہ حکومت کے آنے سے پاکستان کی ایورج جو کارٹن کی پیداوار ہے وہ بارہ سے پندرہ میلین بیلز یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ بیلز تک رہتی ہے یہ اس کی ایورج ہے اور اتنی ہی پاکستان کی ٹیکسٹیل انڈسٹری کو ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی مجموعی آست قومی پیداوار کو دیکھ کے ہمارے ہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر نائنٹین نائنٹی ون کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ پاکستان کے اندر کوٹن کی پیداوار بارہ بھی نہیں دس بھی نہیں آٹھ بھی نہیں سات ملین بیلز تک یعنی ستر لاکھ بیلز تک محدود ہو گئی ہے ہماری پیداوار آدھی سے زیادہ سکڑ گئی ہے اس سال اور پاکستان کا جو کوٹن ہے اس سے ہم مجر ایکسپورٹ ایبل بناتے ہیں اور بارہ عرب ڈالر سے زیادہ ہمارا برامدات کے اندر کوٹن کا حصہ ہوتا ہے یا کوٹن سے بنی ہوئی اشیاء کا ہوتا ہے ان کا کیا بنے گا یہ ہم اس کے اوپر تو آج بات نہیں کر رہے اور ہم بات کر رہے ہیں آج کی جو تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر شوگر مل مالکان نے یک طرفہ طور پہ تیس شوگر ملیں بند کر دی ہیں اور اس کا کوئی جواز انہوں نے نہ کسانوں کو بتایا ہے نہ پریس کو بتایا ہے اب پاکست پنجاب کے اندر ایک صاحب ہیں اکیس میں گریڈ کے یا شاید بیس میں گریڈ کے کین کمیشنر ان کا ہوتا ہے اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بر وقت شوگر ملیں ان کے اندر کرشنگ شروع کروائیں تاکہ کسانوں کا گنہ بر وقت ملوں میں جائے اور ان کو ادائیگی ہو اور وہ اپنی اگلی فصل کی تیاری کر سکے جب شوگر ملیں ہی مند ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کھیت میں کھڑا گنہ خوشک ہوتا جائے گا اور خوشک ہوتا جائے گا تو اس کے اندر سے وارٹر کانٹینٹ کم ہوگا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہمیں آج کسانوں کی ایک تنظیم نے فراہم کیا کہ فی دن دو ارب روپے کسان کا نقصان ہے مجموعی طور پہ تو یہ جو ایک اور کرائسز ہے جس کے اندر بے زبان کسانوں کا رگرہ نکل جائے گا اس پہ وسیم اکرم پلس کی حکومت اب تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں خاموش کیوں ہے اس کی تو نیندیں اڑ جانی چاہیے اور اسے تو فوری طور پہ ریگولیشن کے لیے مداخلت کرنی چاہیے یہ حکومت خاموش ترین کیوں ہے یہ سوال ہم اپنے انیلسٹ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں اور آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے پینل پہ موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے استاد بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کے بارے میں یہ بحث رہتی ہے کہ وہ عدیب اچھے ہیں یا تنقید نگار اچھے ہیں یا وہ صحافی اچھے ہیں اس کا فیصلہ کیے بغیر میں سجاد میر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ سید شہب الدین صاحب سید شہب الدین صاحب پاکستان کے معروف صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ہم پیار سے ان کو چاچو بھی کہتے ہیں بہت شکریہ پہلے کس دن ہم نے پوچھنا ہے کہ ہماری جو بہنیں وہ آپ کو کیا کہتی ہیں چلیے اور ان کے ساتھ جناب حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اپنی تمام تر منشانہ وجاہت کے ساتھ ہمارے پروگرام میں براجوان ہے بہت شکریہ اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف دن نیوز پیپر کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی تیزیہ نگار جناب ممتاز بھٹی صاحب بہت شکریہ چاروں اصحاب کا تھوڑا سا میں نے کہا آج الٹی سائٹ سے شروع کرتے ہیں اپنا بھٹی صاحب نہیں میں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں بھٹی صاحب آپ کا ہمسایہ جو ہے جناب ریاض ملک صاحب وہ یہاں پہ تو قابو نہیں آئے تھے برطانیہ قابو آگئے مجھے پتا تھا کہ اب آپ نے چونکہ یہ ٹاپک رکھا ہے تو آپ مجھے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر لیک دعوت ایک صاحب دیکھیں دیزوان صاحب ہم نے ہم نے ہم نے درجن سے زیادہ پروگرام کے اندر ان سارے معاملات کو ڈسکس کیا جو ملک ریاض صاحب کی سرکاری زمینوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے تھے ان کا سٹیٹس تبدیل کر کے کاغذوں کے اندر ان کو جو ہے وہ شاملات ڈیکلیئر کر کے خریدنے کے حوالے سے تھے اور اس دن حیرانگی کی جو ہے وہ انتہار آگئی جیسے ان سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ڈیل تیہ کر دی اور اس کے بعد سے اب تک کسی ایک مقدمے کے اوپر جو ہے پیشرف نہیں ہوئی نہ صرف جو کراچی والے معاملات تھے اس کے اوپر ڈیل ہوئی جس کے نتیجے میں آج وہ پیسے انہوں نے خود خیر ٹویٹ بھی کیا ہے ملک ریاض صاحب نے کہ وہ چونکہ انہوں نے سٹیٹ کو پیسے دینے ہیں سپریم کورٹ میں جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی تو وہ انہوں نے کیا ہے اور اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے انہوں نے بڑا کلیئر کا ہے لیکن دیکھیں میں گن نہیں سکتا میرے پر ڈاکومنٹ سارے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں تخت پڑی دو ہزار کنال سے زیادہ بیریہ انکلیو یہ دو ہزار کنال جنگلات کی پنجاب کی زمین تھی اور جنگلات کی زمین آپ سٹیٹس تبدیل نہیں کر سکتے پھر بیریہ انکلیو پنجاب کی زمین تھی سٹیٹس تبدیل ہوا فیڈرل کو گیا فیڈرل سے سٹیٹس تبدیل ہوا ملکیت کا شاملات میں گیا شاملات سے سٹیٹس تبدیل ہوا ان کو فروخت ہو گیا پھر تین رکنی بینچ کا جسس اجاز افضل کی سربائی میں فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر ریویو بھی نہیں ہوا ابھی تک اس کا ڈیسیئن بھی نہیں آیا اس فیصلے کو ایک طرف لگا دیا گیا اور یہ موزا صلح کھیتر اور یہ جو ایریا تھا مری اور کہوٹا کا یہ قانون ہے کہ وہاں پہ خدرو جنگلات اگتے ہیں اور یہ بائی دوے قیام پاکستان سے پہلے سے یہ اسی طرح سے چلا یہ انگریز دور کا قانون تھا پھر آگے کیری ہوتا گیا یہ خدرو جنگلات کی زمین کے اوپر نا کنسٹرکشن ہو سکتی ہے اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے اور جو کنسٹرکشن ہوسنگ سٹائٹیز نے کی ہے جس میں مینلی ان کا گاف سٹی تھا اور وہ ایک اور سوسائٹی تھی وہ بازہ ویڈرا کر گیا اور انہوں نے اس میں بھی بڑے لوگ انوال تھے تو وہ زمین کے بارے میں ریٹن ریسیجن موجود ہے کہ حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے اس پر واپس جنگلات اگائے جائیں اور متاثرین کو پیمٹ جنہوں نے یہ پیسے لیا ہیں ہوسنگ سٹائٹی کے مالکان جو آپ واپس کریں جب سے یہ فیصلہ آیا ہے جس میں چار سو کچھ عرب رپیہ انہوں نے دینے ہیں ہم اس کو زیر بیعث نہیں لاتے کہ وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو باقی جتنی انویسٹیگیشنز ہی وہ کیوں روک دی گئیں پہلے ان سمام انویسٹیگیشنز کیسز کو جو پنجاب انٹی کرپشن کے پاس تھے منگوایا گیا نیب کے اندر پھر نیب کے اندر ان کو بند کر دیا گیا اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اب کوئی کیس جو ہے وہ ہماری جیازت کے بغیر نہیں کھلے گا دیکھیں رضوان رضی صاحب اگر اس ملک کے اندر یہی کچھ ہونا ہے اور یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام انکوائریز مکمل ہوئی ہیں تمام انکوائریز مکمل ہوئی ہیں یہاں تک کہ ایک کیس کے اندر یہ شاملے تفتیش ہوئے بیل بیفور ارسٹ کروا کے پنجاب انٹی کرپشن کے پاس لیکن پھر ان کو سپریم کورٹ نے لکھا نیب نے لکھا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اور یہ ساری فائلیں منگوا رہے ہیں ہمیں دے دیں جہاں جہاں انویسٹیگیشن اور رہی تھی ساری فائلیں انہوں نے اپنے پاس منگوائیں اور ایک سائٹ پہ لگا کے رکھ دی وہ سارے کیسز اور یہ اس سے بڑا یعنی کراچی والی زمین سے یہ زیادہ زمین قیمتی ہے یہ پیسے زیادہ بنتے ہیں ان کو ایک سائٹ پہ لگا دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں پہلے عمران خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے دو تین منسٹروں نے ان کو کہا جی ملک ریاض صاحب سے ملکات کر لیں یہ میرے ذاتی علم میں ہیں مجھے جن دنوں میں ہم پروگرام کر رہے ہیں تو برطانیہ والے ان کے ایڈوائزر تھے جی مجھے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیوں لگے ہوئے ملک ریاض کے پیچھے ہونا وانا ہے کچھ نہیں اور ہم اس کی ملکات رہیں کروا رہے ہیں پرائیم منسٹر مان نہیں رہا کوشش ہم کر رہے ہیں اس نے نام بھی بتایا کہ فلان فلان بھی میرے ساتھ ہیں تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا لیکن پھر کیا ہوا کہ ظلفی بخاری صاحب بیچ میں آتے ہیں ایک میجر آمر صاحب ہیں ریٹائرڈ وہ ان کے عزیز ہیں کوئی ملک ریاض صاحب کے وہ آتے ہیں پھر ایک سپرچل وہ روحانی یونیورسٹری جو ہے اس کا داگ بیل پڑتا ہے اور پھر ملک ریاض کے ساتھ گاڑی چھننی شروع ہو جاتی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ اس حکومت نے دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اگر یہ آرڈر آیا تھا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ اس کیس کو سن رہے تھے اس کی اوپر فیصلہ سنا رہے تھے باقیوں کے اندر انویسٹیگیشن ایجنسی کی اپنی اتھارٹی ہے قانون کے اندر آپ اس کو کیسے پابان کر سکتے ہیں کہ یہ کیسز باندھ جاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی آگے ایکٹیوٹی نہیں کی کیونکہ ان کی معاملات بہتر ہو چکے ہیں ملک ریاض کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اردشیر قاوز جی یہاں جہانی جو تھے وہ شریف الدین پیرزادہ کو بغداد کا جادوگر لکھا کرتے تھے اب پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کہاں کے جادوگر ہیں جادوگری سجاد میر صاحب ساڑھے چار سو ارب روپیہ انہوں نے دے کے پاکستان میں اپنے تمام ایسٹس کو قانونی غلاف پینا لیا بھٹی صاحب نے کچھ حصہ بتایا ہے میرے علم کے مطابق جو کہ انہوں نے پنجاب کے اندر اللیگل کام کر رکھے اور پنجاب کے اندر میں نے کہا کچھ حصہ بھٹی صاحب نے کچھ حصہ بتایا ہے ابھی انہوں نے لہور کا ذکر نہیں کیا اور اس کو غلاف پینا دیا گیا اور 38 ارب روپیہ دے کے وہاں پہ انہوں نے غلاف پینا لیا یہ ہر جگہ پہ قانون ایک میں بہت مخبص میں ہوں مجھے اس خبر کی تفصیل کا بھی اندازہ نہیں ہے میں نے اس لیے بھٹی صاحب کو پہلے لیا کہ وہ تھوڑے سے اور کیونکہ میں بہت کلیر رہا ہوں ہمیشہ خاص طور پر ملک ریاض صاحب کے والے میں کبھی میں نے پوزیٹی بات بھی نہیں کی جبکہ ان کے بارے میں بولنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا اور میری ان سے ملاقات جنہوں نے ملک اپنا مجھے رامر صاحب کا ذکر کیا ان کے وجہ سے ایک بار اس لیے ہوئی کہ انہوں نے شہر کے کچھ لوگوں کو کھانے پر بلا رکھا تھا میں بھی شامل تھا میں تو ان کے بارے میں باعث نہیں ہوں لیکن دوسرا مسئلہ ایک ہے جو میں بہت مسال کے طور پر یہ زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مری اور اس کے راستے میں ہیں وہیں کہیں بنی گالا بھی تو ہے نا گھوٹ کا فیصلہ بنی گالا کے حوالے سے بھی آیا تھا اس کا تذکرہ کیے بغیر ہم اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب لندن میں فیصلے ہوتی ہیں تو مجھے حرانی ہوتی ہے کہ لندن کی بہتنی عزت و عظمت اور مدہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے قوانین کی کیا ان کا قانون ابھی تک انہی بنیادوں پر قائم تھا جس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور تیسری بات جو آخری بات ہے جس کے بارے میں بڑا باعث ہوں میں خاص طور پر یہ انگلیش لاو کے بارے میں بھی ان کے قوانین کے بارے میں بھی ان کے اصولوں کے بارے میں بھی وہ یہ کیوں کہ مجھے تجربہ ہے بی سی سی آئی کا میں بی سی سی آئی کے بارے میں آگا حسن آبدی کے بارے میں کوئی پوزیٹیب ویو نہیں رکھتا تھا اور نہیں رکھنے کی وجہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کیا کیا ہو سکتی ہیں ان کی ساری لائف سٹائل ان کا سارا جتنا معاملہ تھے بڑے ڈیفرنٹ تھے جس کو میں ایکسپٹ کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی جب بی سی آئی کو انہوں نے تباہ کیا ہے وہ سارے کام دنیا بر کے بینک کر رہے تھے انہوں نے تباہ کر دیا اسے اور ہم اس کو دیکھتے رہے گے ہم سمجھتے رہے کہ آگا حسن آبدی کے خلاف کاربائی ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان بینک کو یا ایک پاکستانی بینک کو نواز شریف کے خاندان کے پاس تو کوئی بڑے پیسے نہیں ہوں گے ہم تو کھرمور میں بتا رہے ہیں تو میرے دیے یہ ساری سٹوری جو ہے ایک ایسی الجر پیدا کر رہی ہے کہ سبج نہیں آ رہا کہ کہا جا کے کڑا ہوں لیکن میں انجائے کر رہا ہوں اچھا ہے پاکستان کا پریس ساری باتیں ڈسکس کر رہا ہے پاکستان کا پریس ڈسکس کر پا رہا ہے اور وہاں آ رہی ہے یہ باتیں چاچو دیکھیں پاکستان جو ہے آگے تو بڑھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں 32 عرب روپے وہاں سے آگئے 38 عرب روپے وہاں سے آئے ہیں میں تو جہاں پہ رقم بڑی لگے گی وہیں کی بات کروں گا نا یہ ظاہر ہے کہ ٹپ آف دائیس بڑھ گئے وہاں پہ ملک ریاض اکیلہ تو نہیں ہے جن کے احساسے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں جنگیر ترین صاحب اس احساسے کی بنیاد کے اوپر ہی صادق اور امین قرار نہیں پا سکے جو کہ ان کا لندن میں ریکوور ہوا تھا اگرچہ انہوں نے کہا کہ جب بیٹا وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ احساسہ خریدا تھا کہ وہ وہاں پہ رہ سکے لیکن عدالت نہیں مانا اور انہیں ناہل قرار دے دیا تو کون سا ہمارے اشرافیہ میں سے ہے جس کا وہاں پہ احساسہ نہیں ہے یہ تو اب ابتدا ہوئی ہے ہاں میرا خیال ہے یہ ابتدا ہے لیکن ابھی ایک اور خبر کا حصہ تھا اس کے ساتھ ہی کہ دوزار اٹھارہ میں بھی دو سو ملین وہاں پہ اور انہوں نے وہ بھی کٹھا کیا ہے وہ بھی پاکستان کو آنا ہے یعنی کہ چالیس ارب اور بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اس کا نام نہیں اس کے ساتھ لکھا دو سو ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں جی دو سو ملین پاؤنڈ کی ٹھیک ہوگی اب اگر یہ صورتحال ہے اور بینامی ہیں اب پکڑی جا رہے ہیں تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ انسی اے جلدی جلدی کام کرے تھوڑا سا یا ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی پاکستان کے جو ہمارے شرفان ہیں آپ کے ہاں اپنی جلدیں خریدی ہوئی ہیں ان سے کاغذ مانگ لیں ان سے کے ملکیت دکھا دیں اگر بینامی ہیں تو بھائی پیسے کٹھے کرو ہم سے تو کٹھے نہیں ہو رہے ہمارا نیب تو نکام ہو گیا ہے کوئی ایک ایک دو دو عرب کٹھا کرتا ہے وہ آج شب بھگنا بھی جانے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ برطانیہ میں اگر اتنے پیسے کٹھے ہو رہے ہیں ہمارے لیے اب یہ دیکھیں کہ یہ چالیس عرب جو ہے یہ اس پراپرٹی کی قیمت نہیں ہے یہ تو اس کا ایک جرمانہ دیا جا رہا ہے جی اللہ بھلا کرے آپ کا یہ جرمانہ ہے قیمت پتہ نہیں کتنے عربوں میں ہوگی اس کا مطلب ہے آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی پراپرٹی وہ لازمی طور پر بہت زیادہ کی ہوگی کیونکہ یہاں بھی تو چالیس عرب اٹھتیس عرب جرمانہ ہے تو اصل قیمت پتہ نہیں دو خرب ہو کتنی ہو ہم تو نہیں جانتے نا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہو ساٹھ ستر عرب کی اور آپ کو بیس عرب یا چالیس عرب جرمانہ ہو جائے یہ تو ممکن نہیں اس کا مطلب ہے مال بہت زیادہ ہے اس کے اوپر پندرہ پرشنٹ دو پرشنٹ بیس پرشنٹ اتنا ہی جرمانہ ہے اصل میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ مال جتنا مرضی زیادہ ہو اس کا ذریعہ آمدن جو ہے اس کے اوپر سوال ہے دیکھیں بات یہ میں نے یہ بات ایک دفعہ کی تھی اپنا سابق گورنر اپنا یہ باولپور والے کیا نام ان کا جو لا منشٹر بھی رہے پی اے پی ایم ایل ایم کے باولپور نہیں اپنا ریمیر خانوالی احمد محمود مفضوع احمد محمود انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا جب یہ نیا نا پنامہ آیا تھا نا انہیں کہہ دیکھو بات یہ ہے میرا بھی ایک فلیٹ ہے میں نے لینڈن میں خریدا ہے لیکن مجھ سے جب پوچھا جائے گا نا تو میں ان کو پاکستان میں اپنی ارنگ دکھاؤں گا اس پہ دیا ہوا ٹیکس بتاؤں گا اور وہ جو وائٹ میری آمدن تھی اس میں تھی جو میں نے پیسہ منتقل کیا تھا اس کی رسیدیں دوں گا کہ اس کے ذریعے میں نے وہاں خریدا ہے اور وہ کیا پیسہ اتنا ہے جتنے میں نے خریدا تھا تو میرے پاس تو وائٹ منی تھی اب یہ ان کا یہ کہنا ہے مقدوم صاحب کا ہم نے اس میں یقین کیا وہ کہہ رہے ہیں ایسے بھی ایک کدی فلیٹ ہوتے ہو چھاڑی دیندے انہیں نہیں ترزی وہاں پہ ایک ہے تھا فلیٹ بھی دیکھو اب دیکھو کتنے کا ہے یہ سوا چھے عرب روپے کا اب یہ مزاق تو نہیں ہے نا تو جن لوگ کی تو پراپرٹی ہیں وہاں پہ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا سوچل میڈیا پہ ایک صاحب جو کبھی ایک ختم ان کے ساتھ کیس میں بڑے ٹی وی پہ چلتے رہے داری والے ہیں مولانا وہ ہمیں اس آگڈار کی بیلڈنگیں دکھا رہے تھے دبائی کی کہ یہ چھے بیلڈنگ ہیں ان کی ہیں تو میں سوچ رہا تھا اگر میں یوں کر کے دیکھ رہا تھا میری ٹوپی گر پڑے نہیں دو انہوں نے کہا نہیں چھے دکھائی تھی تین اور تین میں احران ہوں کہ یہ بیلڈنگیں کہاں سے بن جاتی ہیں ہم تو ساری عمر میں اور آپ ایک گھر بنانے کے لیے محنت کی ہے اور وہ جس کترہ کا بھی بنا ہے ہم خوش ہیں یہ دوراز ہے یہ مارے پاس ایک گھر ہے اب یہ پیسہ کہاں سے آیا کیسے گیا تو سیدھی اسی بات ہے پھر دو نمبر راستے سے آنا عالمی سطح پر کچھ لوگوں کے بڑی تاریف ہو رہی اندید مسررت ہے ان کی بڑی شورت تھی بڑی تاریف ہو رہی تھی پچھے دنوں سے کہ وہ بڑے انٹرنیشنل سطح پر انہوں نے یوں کاروبار اپنا برطانیہ میں سیٹ کی ہیں ایڈنی کمپنی ہیں ابھی میں نے تصویر دیکھی ان کی کرتارپور میں میں سمجھا کہ ویسے یہ بھی آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے شوکین آرمی تو وہاں وہ سیل فی بنا رہے تھے ٹھیک بٹی صاحب کاروبار ہی ایسا ہے بٹی صاحب رئی صاحب بات یہ ہے یہ جو ہم یہ نواز شریف صاحب کو اس میں گزید لائیں اور اس پر دھمالیں ڈالیں آپ ذرا دھمال کی تال ذرا تبدیل کریں جی جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریا صاحب کو سارے ہمیں مل کر یہ دوا کرنی چاہیے جتنے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں چاروں پانچوں اور ہمارے جو پیشے کرو بھی ہیں کہ ملک ریا صاحب کو اللہ زندگی لمبی دے تاکہ وہ لوگوں کے سے جو پیسے جو انہوں نے لیے ہوئے نا وہ عربوں کھربوں نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں اچھا ہاں جی ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فارم دیتے ہیں سو روپے کا اس کے بعد وہ پانچ سو کا ہوتا ہے پھر ہزار کا ہوتا ہے وہ بیس ہزار فارم بھیج دیتے ہیں ایک جگہ کا اور جگہ کتنی ہے سو اکڑ ہزار اکڑ کے فارم بھیج دیتے ہیں اور وہ پانچ ہزار اکڑ جی چار گناہ ان کی پیٹ ہے وہ پکا چار گناہ اس سے اوپر ہوتا ہے وہ فارم بھیج دیتے ہیں اس کے وہ جو فارم ہی ہیں وہ دو دو رائیڈا ہی لاکھ کا بھیجتا ہے اب وہ فارم بھیج ہے ظاہر ہے پیسے بیری آٹھ چکے وہ فارم ملنا بھی وہی سے ہے اور جانے بھی وہی ہیں وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ ملک صاحب جو ہے ملک ریاض صاحب وہ نکالتے ہیں یہاں سے اور باہر پوری دنیا میں پروپٹیز خریدتے ہیں اور انہوں نے اس کام بھی جو ان کو فائن ہوا ہے یہ اصل میں ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ یہ اس کا آرڈینس کا یا لا کا نام ہے اس کے تحت ماہ پہ پکڑ ان کی ہوئی ہے ہوا کیا کہ انہوں نے کیا یہ یہ پیسہ انہوں نے دی ایچ اے ویلی ایک بنانی تھی اسلام آباد میں ابھی تک اس کے لاتی رول رہے ہیں جی جی رول رہے ہیں رول کیا رہے ہیں وہ بچارے ان کی تو کوٹ نہیں سنتا کوئی بھی نہیں سنتا چونکہ ملک صاحب بہت پارفول آدمی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد اگر وہ دیکھ لیں تو ہمارا حال کیا کریں گے ہم آپ کو بالکل گارنٹیٹ بتا رہا چونکہ ان کے خلاف بول کوئی نہیں سکتا بندے آپ کو پھینٹ لگانے آئیں گے کہا جائے گا ہمیں ایک دفعہ لگ چکی ہے وہاں پہ ہمیں پیریہ ٹاؤن میں ہم نے مار کھائی ہے ایک دفعہ وہ بہت اچھی دلائی ہوئی تھی برپور ہماری دلائی ہوئی تھی اس سے بات تو سنا کہ آپ لوگوں کو بٹھایا کھانا بھی کھلایا جی جی انہوں نے کھانا بھی کھلایا جی پھر ہمیں اب وہ بات ہو رہی تھی دیکھنا بھی کہ ہوتا ہے نا ڈی ایچے ویلی کیا تھا ڈی ایچے ویلی میں یہ تھا جی کہ انہوں نے وہاں پہ وہ زمین خریدی تھوڑی سی اس کو انہوں نے کہا جی یہ فارم بیج دو دی ایچے ویلی سے مزید پیسے آئے اچھا دوہزار سولہ میں اب وہ جو پرپورٹی تھی جس پہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کو گسیٹا جا رہا ہے ون ہائیڈ پارک ون ہائیڈ پارک میں میں اس کو ایکسپلین یہ کر رہا ہوں مختصرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسن نواز جو ہیں وہ کام ہی پرپورٹیز کا کرتے ہیں جو بینکیں بینک جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اس کے پاس بینک چونکہ وہاں پہ یہ کام نہیں کرتے وہ کہتے جو کہ کوئی پارٹی سامنے آجائے جو اس کو ذرا اس کا میک اپ کر دے رینویٹ کر دے اس کو رینویٹ کر دے اچھا کر دے ہم اس بندے کو یا اس فرم کو یا اس شخص کو ہم اس کا حصہ جو ہے جب وہ بیکے کا اس پروفٹ میں سے آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ ہم اس کو دے دیں گے حسن نواز کا کام ہی یہ تھا انہوں نے یہ ون ہائٹ پارک پوری بلڈنگ لی انہوں نے اس کو بہت اچھا رینویٹ کیا اور بینک نے اس کو اور بینک آپ کو بتا دوں کہ یہ کام بینک کرتا ہے وہاں انڈویجول نہیں کر سکتا یہ کام لندن انگلینڈ کے لاؤ کے برابر ان کے لاؤ اس طرح کا ہے کہ یہ بینک ہی وہ پروپٹی لے گا وہی آگے اس کو سبلیٹ کرے گا اور وہی واپس لے گا رینویشن کے بعد اسی طرح حسن نواز کی جو فرم تھی اس نے یہ کام کیا وہ اپنی ایکسپرٹیز بیچتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں یہ ون ہائٹ پارک والا فلیٹ جو ہے یہ حسن نواز کے اس سے علی ریاض ملک نے خرید جی 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 اس پہ حسن نواز نے جو تھا بینک میں بیچنا تھا جی بینک نہیں بیچا لیکن حسن کہاں سے آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں حسن نواز کو وہ رینویشن دی گئی اس کے اوپر ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے کہ حسن نواز کمپنی اونر آف فلان فلان اس کو یہ تاسک دیا گیا اس کے لیے وہ ایگریمنٹ ضروری ہوتا ہے اور وہ ملکیت جو تھی وہ ملکیت ہی اس چھوکو کی جاتی ہے کہ جی یہ اب اس حد تک جتی دیتا ہے یہ رینویشن ہوگی یہ پوزیشن اس کا ہوگا وہ پوزیشن علی حسن نواز کے پاس تھا انہوں نے جا وہ کام اکمل کیا ان دی مین ٹائم پیسے آئے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اولمپکس کے پیسے بہت آئے ہوئے تھے اولمپکس ہوئی اس میں پیسے بہت سارے ان کو بچے ملٹیپلائے ہوئے علی ریاض نے نہ صرف یہ جگہ خریدی انہوں نے اولمپکس میں بھی پیسے حسن نواز کے ساتھ لگایا اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ حسن نواز نے یہ فلیٹ خریدا اور اس کے بعد یہ بیچ دیا انہوں نے نہیں خریدا یہ کبھی بھی لیکن انہوں نے اس کو رینویڈ کرنے کے لیے اپنی پوزیشن میں دیا ٹھیک ہوگیا جی اب مختصران اچھا جی اگلی بات یہ آئی کہ اب ایلیگل جو آخری بات آخری بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو جب یہ آن ایکسپلینڈ ویلت آیا انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں یہ کہاں سے پیسے آئی ہیں یہ ایک پروپٹی نہیں ہے اور بھی بہت ساری پروپٹیز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں تقریباً وہ بنتا ہے جی انیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بنتا ہے انیس کروڈ جی انیس کروڈ پاؤنڈ جی وہ بنتا ہے اس میں اور بھی پروپٹیز تھی انہوں نے کہا جی کہ میں کورٹ میں نہیں جانا چاہتا میں آٹ اف کورٹ اس کو آپ میرے سے بیٹھ کے بات کریں انہوں نے آٹ اف کورٹ ڈیسائیڈ کیا لیکن یہ وہ پیسہ کہہ یہ رہے ہیں ان کے ملک ریاض صاحب کے قریبی ذرائع اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پیسہ پاکستان کو جو چار سو ساٹھ ارب روپیہ سپریم کورٹ نے ان کو فائن کیا یہاں انہوں نے دینا ہے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا جائے ایڈجسٹ کر لیا جائے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایڈجسٹ کر لیں یعنی یہ اضافی نہیں ہوگا یہ اضافی نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں جی وہ ہی پیسہ اس کو ادھر کر لیا جائے لیکن وہ ابھی تک مانے نہیں ہیں وہ انہوں نے کانفیسکیٹ ضرور کر لیا ہے فیصلہ ضرور آیا ہے اب اس کی وہ کیا ستہ کرتے ہیں کیا طریقے کار ہوتا ہے لیکن میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ خدارہ یہ دواز ضرور کریں کہ ملک ریاض صاحب کو خدارہ کچھ نہ کرے ان کی ضروری زندگی ہو تاکہ جو کھربوں روپیہ جو لوگوں کا پھنسہ ہوا ہے بیریہ ٹاؤن میں وہاں پہ اب کوئی ایک انجز زمین جو کسی غریب آدمی کیا ہے وہ اب چھوڑا نہیں سکتے اگر وہاں سے بیریہ ٹاؤن گزر گیا ہے گزر گیا ہے ہوتا ہی ہے جی سو پلوٹ ہوتے ہیں دس ہزار پلوٹ بیچے جاتے ہیں اور پیسے سارے کے سارے پائے چلے جاتے ہیں اور اس میں سٹا کروایا جاتا ہے ممتاز بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے کمپریہ یہی کام کر رہے ہیں چاچو بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ بریک کے بعد دونوں صاحب اپنی بات کر لیجئے گا پروگرام میں وقفہ موسیقی ویلکم بیک کنٹرو برسی ٹوڈے میں آگئے ایک مطلبہ خوش خوش آمدید پاکستان کے اندر زراد جو ہے وہ پاکستان کی 42% ورک فورس کو انگیج کرتی ہے پاکستان کو ذرائی ملک کہا جاتا ہے لیکن جب پاکستان کے ذرات اور کسان کی بات آئے تو پاکستان کا اربن بیسٹ میڈیا جو ہے وہ بلکل خاموش ہو جاتا ہے آج ایک بہت خوفناک ڈیویلپمنٹ ہوئی اور اس کے اندر ملے چلنے کے بعد بند ہو گئی اور پنجاب سینٹرل پنجاب کے اندر تیس کے قریب ملوں کا بند ہو جانا جو ہے وہ شدید قسم کا سوال اٹھاتا ہے اس صورتحال کے اوپر کہ پاکستان میں اور پنجاب میں اس وقت حکومت کس کی ہے اگر یہ سینٹرل میں کام ہوتا تو اب تک حمد چموٹا پکڑ کے زرداری صاحب سے لے کے بلاول تاک سب کو لمحے پایا ہونا تھا لیکن آج ہم خاموش ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور ایک دن میں کسان کو دو عرب روپے کا لاؤس ہو رہا ہے اور چونکہ وہ لاؤس بہت سارے لوگوں پر ڈیوائیڈ ہونا ہے اب اس کا کیا کیا جائے بھٹی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا ممتاز بھٹی صاحب ایک تو آپ پچھلا جو آپ کا فکرہ رہ گیا تھا وہ ادا کر لیجئے اور دوسرا یار کسان بے زبان کہاں جائے گی دیکھیں رزوان صاحب ایک تو اسلان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی لیکن اس کے اوپر سوال یہ ہے ہمارا سجاد میر صاحب کی جو بات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ہم نہ تو شریف فیملی کے اکاؤنٹ ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ کا حساب کرتے رہے نہ ملک ریاض کے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی آئین ہے اور قانون ہے تو اس سب کے لیے برابر کیوں نہیں ہے اگر عمران خان کا بنی گالہ ریگولائز ہو سکتا ہے اور ملک ریاض کو انہ پونے سرکاری زمین جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریگولائز ہو سکتی ہے تو ایک کام آدمی جس نے کوئی چھوٹی موٹی دکان بنائی ہے اس کے دو فٹ سڑک کے اوپر ہیں اور اس کو گرا کے اس کا وہ بند کر دیا گیا روزانہ روزگار کا جو معاملہ ہے تو اس کے ساتھ وہ زیادتی کیوں کی گئی یہاں پہ اسلامباد میں اتنے اتنے لوگوں کی یہاں پہ شادی آل تھے مارکیاں تھیں اور گھر بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ایون کے منی گالہ میں بھی گھر گرائے گئے جو کہ تجاوزات کی مد میں آتے تھے اور باقی جگہوں کے اوپر بھی سیل کیے گئے شاپنگ سنٹر تک اور دوسرے تیسے تو پھر ان کا کیا قصور تھا اور پاکستان کا آئین برابر کی اگر اچھا پھر پیسے انہوں نے کہاں سے کمائے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ ہزاروں کنال یا اکڑ زمین جو کٹ پنجاب یہ تھا ہے صوبہ پنجاب کی پنجاب حکومت کی سرکار کی پاکستان کی وہ ایک شخص دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کیسز کو انویسٹیگیشن مکمل ہوئی کہ اوپر روک لیا گیا ہے اور وہاں پہ جن لوگوں کو اس نے گھر دیا وہ طاقتور ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں لیکن کیا اس ملک کے اندر قانون ہے یا نہیں ہے اور حکومت جس نے بارگیننگ کی وہ کون سی وجہ تھی قانون نہیں بھی اگانا قانون نہیں بھی اگانا ایسی بنا لانگے قانون نہیں بھی ہے تو ہم بنا لیں گے اب آپ آجے کرنے کے تو پھر نہیں ہے پھر اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ریاست اس طرح نہیں چلا کرتی کہ آپ ایک کے لیے ایک قانون بنا لیں دوسرے کے لیے دوسرا بنا لیں یہ پھر معاملات اس طرح چلا نہیں کرتے سیکنڈی دیکھیں زراد کے والے سے آپ نے بات کی مجھے یہ لگتا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے یہ زراد کے اوپر کوئی پالیسی دے گی اور اس میں جو ان کے کلیم بھی تھا کہ اس کے اوپر ہم کریں گے ان کے منشور میں بھی شامل ہے لیکن جہاں پہ باقی باتیں انہوں نے بھول گئے یہ بھی بھول گئے بلکہ میں نے تو آپ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جس میں مقاعدہ بریفنگ بنا کر لے کر گئے سیکٹری اور دیگر جو لوگ ہیں اس وزیر کو بھی باعدہ بھی اٹھا دیا گیا اب تو تو ان کو یہ کہا گیا کہ چھوڑیں یار آپ اس کو ختم کریں اگلی میٹنگ میں جانگیر ترین صاحب کو بلائیں وہ آپ کو بتائیں کہ زراد کیسے ترقی کرے گی اور پاکستان کی زراد کو کیسے بطر نہ جائے اگلی میٹنگ بھی ہو گئی اس کے بعد پھر کوئی فالو آپ نہیں ہوا اور وہ پالیسی وہیں کی وہیں رہ گئی اب یہ جو ایشو ہے تیس شگر ملے باندھونے والا ہر کسی کی گورنمنٹ ہو آسفالی زداری صاحب کی ہو وہ گورنمنٹ نواز شیف صاحب کی ہو اس موقع کے اوپر آ کر کسان کو چھرا گھونپا جاتا ہے این پیک کے اوپر جب سیزن ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا گناہ بیچنے کے علاوہ پہلے تو ادار کے اوپر لیا جاتا تھا اور پھر کئی کئی سال جو ہے وہ چکر لگاتے رہتے تھے کئی ملوں کے اندر کسانوں کے اوپر تشدد بھی ہوا پھر ایک اس کے اوپر چلیں انہوں نے بنا دیا ایک ایس اوپی کہ یہ ترکہ کار ہوگا اب پھر خریدار نہیں ہے این ایسے وقت میں جب کسان جو ہے اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اور یہ کون لوگ ہیں ایکچلی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو یہ وہ مافیا ہے جو بارکیف برسے اقتدار ہوتا ہے اور فیصلے اپنی مرضی کے کرواتا ہے اب بی ٹی آئی کی گورنمنٹ مافیاز کا ذکر تو بڑی کرتی ہے عمران خان خود کرتے ہیں کہ جی ملک میں بڑے بڑے مافیاز ہیں تو جس دن چینی کی قیمتوں کے اوپر کمپرومائز ہوا تھا جب بجٹ کے اندر چیزیں ڈالی گئی تھی اور بعضنا کیبرن نے اس کو اپرووٹ کیا اس وقت عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو اور ان کو پتا تھا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا لیکن میڈیا کے اوپر میڈیا نے اس کے اوپر بات نہیں کی آج پھر مکمل طور پر میڈیا خاموش ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مافیہ ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں میں سے بھی ہے اور اس وقت بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں اس کے برسرے اقتدار بھی ہیں اور ان میں سے کچھ عمران خان صاحب کے فینانسر بھی ہیں اس لیے اس میں پسے گا کسان نقصان کسان ہی اٹھائے گا عام آدمی اٹھائے گا فائدہ انہوں نے لینا ہی لینا ہے آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک ہوگا میر صاحب ان کی جو فیملی ہے جن کے بارے میں ابھی بات کر رہے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری اگر فیملی کی ملے ملالی جائیں تو تیس سے زائد اس کی تعداد بن جاتی ہے ہمارے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ نے ستار خان صاحب انہوں نے ایک سٹوری دی تھی آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے تو اب اگر ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے اندر انگلیاں انہی کی طرف اٹھیں گی کسان کی کوئشنوائی نہیں ہے کیونکہ اس نے گنہ مل کو ہی بیچنا ہے وہ اتنے زیادہ گنے کا گوڑ بنا کے شکر بنا کے نہیں بیٹھ سکتا کسان کیا کرے سار اکیس میں گریڈ کا ایک افسر ہے شوگر کین کمیشنر کین کمیشنر اس کو کہتے ہیں پنجاب وہ بھی کچھ نہیں کر رہا آپ بالکل بات دوست کرتے ہیں ایک تو ہم نے ایڈی کٹسر کی ایسی تیسی کرتی ہے ہمارا بڑا علاقہ جو تھا کارٹن گروئنگ ایریہ تھا جیسا کہ آپ نے کہا بھی اور کوئی ہم سوا سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان ہم یہاں رب کر رہا ہوں آپ تو اگزید ہے سوا سے ڈیڑھ کروڑ جی ڈیڑھ کروڑ ڈیل جو تھی وہ ہم پروڈوس کرتے تھے اور کبھی کبھی تھوڑی بہتی بچ بھی جاتی تھی تو کارٹن را بھی ہم بھیج دیتے تھے ہماری پوری معیشت قائم ہی کارٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ تھی جی بالکل یعنی اگر ہم بائیس چوبیس بلین بیجتے تھے باہر تو سولہ بلین ٹیکسٹائل پر ہی بیس کرتی تھی ہماری جتنی آمدن ہوتی تھی اس سے زیادہ تھی نہیں اٹھارہ بلین کے قریب اگر چاول چمڑا سب چیزیں ملا دی جائے تو ایگری کرچر بیسٹ ہماری ایکانومی میں صرف اتنا پیسہ آتا تھا جو بیس کرتا تھا ہماری ایگری کرچر ستیا ناس کر دی ہم نے کارٹن کی جگہ پہ ہم نے گھنڈا بیجینا شروع کر دیا اور دڑا در دیکھیں کوئی پارٹی ہے اس پارٹی میں کوئی اہم سیاستدان ہے جس کی شگر ملنا ہو اور شگر مل کو ذریعے وہ جس طرح کنٹرول کرتے ہیں کسان کو کنٹرول کرتے رہے سڑکیں بنی ہیں اب جائیں اب تو صورتیٰ بھل گئی پہ چلا جی آپ نہیں گزریں گے اس میں سے آپ جھنگ جانا چاہتے ہیں آپ نہیں گزریں گے فیصلہ باز شہر کے اندر سے ہم نے بائی پاس بنا دیا پتہ چلا بائی پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک سڑک ہے جو شگر کین کو لے کر وہ بھی انہیں الٹی سیدھت دیکھیں شہر سے باہر جاتی ہے کچھ بنا نہیں ہم نے ہم نے اپنی کس علاقے میں کارٹن کاسٹ ہوتی ہے وہاں ہم نے مل لگانی ہے کنی لگانی ہے اس کی گنے کی اگر مل لگانی ہے تو وہاں پھر ہم نے گنہ کاسٹ کرنا ہے اس کا امپیکٹ اس کے کچھ ہم نے سوچے ہی نہیں ہم نے اجازت دیتے ہوئے میر پور ازاد کشویر میں بھی ایک شگر مل لگوا دی تھی اب پہلا سال جائے گا جس میں ہماری ویٹ شارٹیج ہوگی ہاں جی یعنی کہ ویٹ آپ کی شارٹیج کارٹن آپ کی شارٹیج گنہ تو پتہ نہیں کیا ہے شارٹیج کیا ہوگی ویٹ کی اس دفعہ بارہ پرسنٹ شارٹیج ہوئی ہے اور حکومت دبا گئی ہے اس خبر کو اور اس وقت ہم کرائسز کے دھانے پر کھڑے ہوئے صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایگری کرچل جو ہماری بیس تھی اس کو بھی ہم سبال نہیں پائے اچھا اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایگرو بیس چونکہ ہماری معیشت ہے تو ہم مثلا اپنے پھل باہر بیچیں کارکھانے لگائیں اور کارکھانے کیا لگانے جو کارکھانے لگائیں ہیں کارٹن میں آپ نے تباہ کر دیتے ہیں آپ نے گنے میں تباہ کر دیتے ہیں کوئی چیز آپ کی ایسی نہیں ہے جو سلیکے سے آپ گروہ کرتے ہیں اور اس پر اس سے ویلیو ایڈٹ کر کے آپ کمارے ہوں آپ ویو ٹیو جب آ رہا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہماری کمپیٹی بیلٹی دنیا میں نمبر ایک ہے اور نمبر پانچ جو بتا جاتا تھا ملک وہ چین تھا اس وقت صورتحال ہے 96 میں ویو ٹیو آیا تھا اب ہم بس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اس صورتحال میں ہمیں سوچنا چاہیے نیاز بے کوئی بٹھا دیں گے میرے گھر کے سامنے اور کیا ہے اس کے آگے آپ جانے نہیں دیں گے تو اسی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے ہم سوچنا چاہیے حکومتوں کو یہ نہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے نہ مسلم لیگ نون کا معاملہ ہے اصل میں یہ حکومتیں تو تھی اربن بیسٹ حکومتیں لیکن یہ جو رورل بیسٹ حکومتیں تھیں اس سے پہلے کافلتی تو تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی کسان کو انہوں نے بھی اپنی ملے بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا اپنا چاہچو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے ایک تو آپ اپنا وہ فکرہ کہہ لیجیے جو آپ نے کہنا تھا ایک فکرہ اور دوسرا یہ ہمیں بتائیے کہ یہ اب اتنے بڑے بڑے لوگ ملوں کے مالکان ہیں کسانوں کی تو کوئی نہیں سنے گا دیکھیں وہ فکرہ جو میں کہنا چاہنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف ملک ریاست تک محدود نہیں ہے اس ملک میں جتنی بھی سوسائٹی ہاؤسنگ بنی ہے وہ دو سو چار سو کنال آٹھ سو کنال زمین خریدتے ہیں اس کی بنیاد پہ چار ہزار چھے ہزار دس ہزار کنال کی انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں وہ جو پیسہ وہاں سے آتا ہے اسی کے ذریعے مزید زمین لیتے ہیں اس پہ مزید لوگوں کو مطلب یہ ایک ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں وشی سرکل ہے جس میں لوگوں کو گھیر دیتے ہیں لوگ پچھائے پھنستے جاتے ہیں اور انڈ میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بے شمال لوگ باہر کھڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ملنا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضائیہ شاہینوں کے ساتھ رہی ہیں کراچی میں اسی عرب روپیہ کوئی کہہ رہا ہے اس کا فراود ہو گیا ہے ہر جگہ یہی رحال ہے ہر جگہ وہ ہمارے نام دیکھ کے فضائیہ ہاں اب ہمارے شاہینوں نے جن کے ساتھ لینڈ کی پرٹیورمنٹ کا معایدہ کیا تھا وہ فارٹی ان سے فراود کر کے دوڑ گئی ہے اب شاہین جو ہیں وہ نیاب کی تاریخیں بھوکتیں گے یہی مسئلہ ہے اچھا باقی یہ جہاں تک ہے سوال شوگر کا مجھے یہ بتائیں یہ شوگر مل کوئی عام آدمی لگا سکتا ہے لازمی بات ہے کوئی کروڑ پتی عرب پتی لگاتا ہے اس میں کون ہیں ہمارے سہسدان ہیں سارے چاہے وہ نون میں بیٹھے ہیں چاہے وہ کاف میں بیٹھے ہیں چاہے پیپس پارٹی بیٹھے ہیں چاہے پیٹی آئی بیٹھے ہیں یہ سارے شامل ہیں یہ یوں کٹھے ہیں اس ایشو کے اوپر ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس پر یہ کبھی بھی اسمبلی کے اندر بات نہیں کرنے دیتے ہیں وہاں پہ کوئی غریب آدمی کو یہ کہتا ہے بے وکوف ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگی اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں آ کے شہر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ لے آئیں گے ان کی خبر نشر نہیں انہیں دی جاتی ہیں کون کرے گا ان کو دیکھے گا لاورچر کتنی دفعہ بنجھ گئے ہیں لوگوں نے کسان آ جاتے ہیں نا ان کو ٹھوکر نیاز بیکس اندر کوئی نہیں آنے دیتا وہ ایک دن پتہ نہیں کدھ اثر نکل کے مال تک پہنچ گئے تھے جناب واپس بھی دیا گیا لیکن انہیں گھر جائے کچھ نہیں ملتا اچھا پھر ایک زمانہ تھا کہ لوگ گھر بہت بنا لیا کرتے تھے شکر بنایا کرتے تھے اس پہ ہی پبندی ہے ملوں کے علاقے میں یہ اتنا سان نہیں میں گھر لے کے آیا ہوں ایک سو چالیس روپے کلو ملا ہے چینی سے پچاس روپے کلو بہت کم بنانے کی اجازت ہے بڑی صاحب ایک منٹ بڑی صاحب ایک منٹ تو یہ جو صورتحال ہے یہ جو سب مالک ہیں یہ سب اسمبلیوں میں کرتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے ممتاز بٹی صاحب لیانا سبر کریں گے جی ممتاز بٹی صاحب میں چاچو کی چاچو کی تجویز بڑی زبردست ہے ویسے ریزان صاحب یہ اگر ٹرنڈ بنا دیا جائے آپ تو سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں ہم تو خیر دیکھنے والا میں شامل ہیں دو چار پروگراموں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کو پر ٹرنڈ بنا دیا جائے گوڑ اور شکر کا تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن نہیں جس کی حکومت ہوگی یہ نچوڑیں گے گوڑ اور شکر کے استعمال کا ٹرنڈ بنا دیں ان سے جان ہی چھوڑ جائے جی بلکل ٹھیک ہے بلکل اچھی بات ہے ارسلان بٹی صاحب ہماریوں بھی ختم ہوئی انڈیا کے اندر نا وہ کہتے ہیں جی کہ گنے ٹرالیوں پر لاد کے ملوں میں پہنچانے میں ہماری سڑکیں تباہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لہٰذا سڑکیں وہ بڑی محفوظ رکھتے ہیں بنا کے بھی ہم نہیں دیئے ان کو لیکن سڑکیں وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ایک جو بڑا کنٹینر ہوتا ہے اس جتنی انہوں نے ایک پلانٹ بنایا ہے جو گنے کے کھیت میں چلا جاتا ہے گنے سے اترنے والے چھلکے کو وہ جلاتا ہے اس سے ہیٹ جنریٹ کر کے اور را شگر بنا کے را شگر جس کو کہتے ہیں وہ مل کو بھیجتے ہیں یوں ان کی ٹریفک کنجشن بھی نہیں ہوتی اور وہاں پہ جا کے وہ پھر ریفائنڈ وائٹ شگر بنتی ہے اور وہ پورے انڈیا میں جاتی ہے انڈیا کے اندر کوئی مل کسی سٹاٹا برلا کی سیٹ کی نہیں ہے وہ کوپریٹیو کے تحت کسانوں کی ملکیت ہوتی ہیں اور کسانوں کے پاس جتنا کوئی بڑا کسان ہے اتنے زیادہ شیئر اس کے پاس ہوتے ہیں اس مل کے یہ موڈل یہاں سے تیرہ کلومیٹر دور ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے انڈیا نیٹ ایکسپورٹر ہے شگر کا ہم کیوں نہیں کرتے جی حضی صاحب مجھے آپ پہ آج تھوڑا ہی سا جانا میں آپ پہ تنگیت کرنے لگوں تیاری پکڑ لیں آپ میرے پہ ترس کھا لیں چلیں ترس کھا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی اکل کی بات کی اکل سے ہم پیدل ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ اٹھالیس بندے ہمارے پاس ہیں اگر وہ اٹھالیس بندے ہمارے فاق پر بیٹھے ہیں بزراز رات اچھا کیبنٹ وہ کیوں کریں گے وفاقی کیبنٹ وفاقی کیبنٹ کیوں کرے گی اور جتنی شگر آپ کر رہے ہیں یہ شگر کرا کے چھوڑیں گے آپ اچھا ہے ملے بند ہو گئی یہ تو بڑا اچھی بات ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے چاچو نے اپنی شگر چیک کی ہے بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ شگر دیکھیں نا شگر ملے بند ہونے سے بہت سارے لوگ ڈائیبائٹک جو ہیں وہ بچ جائیں گے وہ نہیں ہوں گے یہ پہلو آپ سوچتے نہیں ہیں پھر بڑی عدب پوسٹیف پہلو پوسٹیف ریپورٹنگ کر رہے ہیں پوسٹیف ریپورٹ وہ بات یہ ہے جی کہ بڑے عدب کے ساتھ میں سجاد میرسا سے اختلاف کار رہا ہوں ان کا جی قومت کے پاس کچھ نہیں قومت کے پاس تدیلی کے علاوہ ہے سب کچھ ہے تدیلی وہ لے کے آ رہے ہیں یہ تدیلی ہے نا کہ پاور لوم بند ملے بند ٹیکسٹائز مل بند چمنیاں بند مزدور سڑکوں پر ڈاکٹر اسپتال بند ڈاکٹروں کے اسپتال جتنے ہیں وہ بند پیرامیڈکس لیبورٹریاں بند تو یہ بند ہونے کے چکر میں تو آ رہے ہیں سارے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے جی کہ آپ ملوں کا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ موڈل اپنا لیں موڈل اپنا لیں گے تو پھر ان کو کیا ملے گا یہ بڑے زمینہ آ رہا ہے وہ تو فارق ہو جائیں گے بچارے اب ملے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تیس ملے کچھ ایک مخصوص خاندان کی ہیں جو بھی ہیں بعد یہ ہے جی کہ مل لگانے کے اوپر بین ہو گیا ہویا ہے سکریم کورٹ نے بند کر دیا اب مل پتہ کیسے لگتی ہے مل یہ لگتی ہے راستہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اس کو ایکسٹینشن کر دیں ایکسٹینشن کر لیں اور آپ نے اتنی چینی کیوں بنانی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے تو پہلے ڈیابیٹک پیشنٹ ایشیا میں سب سے ہائیس جو نمبر آف ڈیابیٹکس ہیں وہ پاکستان میں ہیں اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے جی کہ آپ ملیں جو ہے انہوں نے شگر ملز مالکان نے ابھی تک اپنا کوئی مطالبہ نہیں دیا لیکن میرا ایک دوست ہے ان سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی تھوڑا سا کوئی دو چار پرسنٹ کا شیئر ہے کسی مل میں تو اس نے کہا جی کہ ہم اس کی قیمت کم از کم چالیس فیصد اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں یعنی دیر سو روپے کلو جناب وہ چالیس فیصد چلے نہ سیئی بیس فیصد ہی سیئی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اتنی مبارک اس کے پاؤں آئے ہیں کہ جب وہ پچاس ترتالیس روپے تھی سنتالیس ہوئی پچاس ہوئی تو لوگوں نے کہا جی کہ شریف فیملی لوٹ کے کھا گئی ان کی اپنی ملنے چلتی ہیں پچپن روپے تھی جب مجودہ قومت آئی جی جی وہ مہین میں کتا رہا ہوں کہ پچاس سے پچپن کے درمیان تھی تو لوگ کہتے تھے جی کہ لوٹ کے کھا گئے اب چپ کر کے ہم ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں پیاس بھی کھا رہے ہیں سارا کچھ ہے مسئلہ ہی آ رہا ہے جی کہ وہ شگر ملوں کے آپ نے کہا جی کہ ان کو چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا دیں ہم کیوں لگائیں مجھے آج بھی یاد ہے میں چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں اگر آپ کبھی منگلہ ڈیم گئے ہوں تو وہاں پہ ایک دیڑ میگا وارٹ کا پنکھا صاحب کو ونڈ میل کی طرح نظر آئے گا جو ڈیم کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے وہ مریقی آئے تھے بادر سن چھاسی میں آئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم چھوٹے میگا وارٹ پلانٹ ہیں اب آپ کی جو نیریں چلتی ہیں جس طرح یہ بی آر بی جس میں کرنٹ ہے بوٹر کرنٹ جس کو کہتے ہیں یہ کرنٹ وہ والا نہیں جو بجلی سے یہ ہوتا ہے آپ نے اکل کی بات کی ہے مجھے آج آپ پر جو ہے نا ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں اور آپ چلیں گے میں آپ کا چیک اپ کرواؤں گا امیر صاحب پیسے یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جو جس کی بات کہہ رہے ہیں یہ صوبہ سراد میں نالوں پہ جگہ جگہ پہ یہ بالکل لگے ہوئے ہیں ایک ایک دو دو میگا وارٹ بلکہ بجلی بنی بیٹھی ہے وہاں پہ وہ تو مفاقی قومت خرید ہی نہیں رہی وہ ہمارے کپتان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ بنی بیٹھی ہے بجلی سر کنکلوڈ کر دیجئے کیا ہو یہ ہر سال یہ ایشو ہوتا ہے کسانوں کی آٹھ اٹھ سال رقمیں پھس جاتی ہیں برادر شگر مل کا نلام ہونے لگی ہے کیونکہ ساڑھے چھے عرب روپے آ کسانوں کا دیئے بغیر وہ بند کر گئے برادری شگر مل کا بھی کیس چلتا ہے یہاں تو یہ صورتہ الاغی تھی کہ یہاں ہمارے جو پانڈریز تھی وہ شگر ملے بنانے لگ گئی تھی سیمنٹ کی ملے ہیں شگر کی ملے ہیں جی جی اتفاق نے بھی بنائی ایچ ایم سی بھی بنانے لگ گیا تھا جب ایکسپینڈ ہوتی چیز تو ہم اس کا تذجیہ نہیں کرتے جائزہ نہیں لیتے کہ کتنی ایکسپینڈ کرنی کتنی نہیں لیکن ہم نے ویٹ کا ایریا مختصد کیا ہوا کہ یہاں ویٹ ہوگی یہاں چاول ہوگا یہاں گنہ ہوگا کچھ تھا کارٹن ہوگا اب لگتا ہے جیسے اس ملک پر کوئی ایگری کرچر کنٹرول ہے ہی نہیں اب آگے ٹماتر آپ کے ختم ہو گئے کیا قیامت آگئی یا کیا زمینے بھانچ ہو گئی ہیں سترہ روپے کلو ٹماتر بھیکنی پیاز کے ستے انحاز کر دیا آپ نے کیا ہو گیا ہمارے ہاں طریقہ یہ تھا کہ ایک علاقے کا پیاز بنتا تھا ٹماتر آتا تھا دوسرے علاقے کا تیار ہو جاتا تھا یہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم وجود تھا جب سے ہم ذرا اکل مند ہو گئے ہیں ہم نے سارے سسٹم خراب کرتے ہیں امد آٹو بھی چال رہی ہے مزاق آگیا کرتار پر سے وہ اپنی لنگر چلانے کے لیے بیس رپے کلو ٹماتر لاتے ہیں کہ یہاں سے چار سو رپے ملے گا ہمارا تو جو بھی سکھوں کا کہتے ہیں وہ جو کھانا دیتے ہیں وہ بڑا مہنگا پھنے ہیں پرساد یہ عزت کروائی ہے کہ وہ آنمی جو یہاں دیکھنے آتا ہے وہ اپنا ٹماتر لے کے آتا ہے کہ یہاں جا کے ہم پرساد میں ڈالیں گے اور وہ جو لنگر سستہ پڑے گا یعنی بیس گونہ کا فرق آپ نے ظاہر کر رہے ہیں لنگر تو فری ہوتا ہے لیکن جنہوں نے بنا کے دینا ہوتا ہے وہ تو اپنی کاؤس نیچل آتے ہیں دونیشن دیتے ہیں تو یعنی وہاں پہ ٹماتر کی ڈونیشن شروع ہو گئی ہے بٹی صاحب آخری بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ممتاز بٹی صاحب دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا رضوان صاحب کہ اس کا سلوشن ایک ہی ہے اور گورنمنٹ کو اس کی پالیسی جو ہے بلکہ اگر آج گورنمنٹ یہ انانس کر دیں موجودہ یہ کہتے ہیں ہم سارے مافیات کو توڑیں گے اس مافیات کو توڑنے کا بہترین حال یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر قانون سازی کر دیں کہ کسان جو ہے وہ اپنے گنے کو خود پروسس کر کے وہ شکر اور گھڑ جو ہے وہ مارکیٹ کرے گا اور اس میں گورنمنٹ ان کو یہ انیشیٹیو دے گی یا یہ اس کے اوپر ان کو مراد دی جائیں گی تو یہ مافیات خود بہت جائے گا لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہی مافیات حکومتیں چلاتا ہے چلیے بہت شکریہ ممتاز بٹی صاحب ارسلان بٹی صاحب سید شرب الدین چاچو اور جناب سجاد میر صاحب صاحب کا آج تشریف لانے کا بہت شکریہ ہم نے کسانوں کی آواز جو کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر نہیں سنی جانی نہیں سنائی دینی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا ہے یہ پروگرام کر کے کیونکہ جب بھی ہم گاؤں یا دہات میں جائیں تو یہی شکوا سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا آپ کے میڈیا کے اوپر اب دیکھئے باقی لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے یہاں پہ ورنہ تو یہاں پہ سولہ سولہ دن آگے کسان دھرنا دے کے بیٹھے رہتے ہیں اور میڈیا پہ ایک ان کی خبر یا جھلکی نشر نہیں ہونے دی جاتی آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آج رہوں گے نئے موضوع تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ